اسلام علیکم یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن علماء مشاہد کے بارے میں کیا کہتا ہے اس حوالے سے اس کی تھوڑی سی وضحات کر دیں دراصل جس لفظ کا علماء اور مشاہد ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے اس کی وضحات ہوگی اس کے لئے لفظ احبار اور رحبان آیا جس کا یہ لوگ علماء اور راہب کرتے ہیں جبکہ احبار اور رحبان کے اصل معنی کچھ اور ہے بہرحال چلی آج اس سی کو دیکھ لیتے ہیں تو میں صرف دو جگہ سے اس کو سمجھانا چاہوں گا نمبر ایک سورہ توبہ اس کی آیت نمبر چونتیس اور نمبر دو سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر تیرے سیٹھ تو ان دو جگہ سے ہی کافی وضحات ہے مزید اس پر آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ میری خواہش ہوتی کہ مختصر الفاظ میں مکمل اور واضح بات سامنے آ جائے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد اولا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں تو سب سے پہلے آئیے نوکی چونتیس اس کو کھولنا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو مومنوں بے شک بہت سے علماء اور درویش لوگوں کے مال ناہب طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو آگاہ کر دو یہ ہے ان کا ترجمہ تو اس ترجمہ کے روح سے بتایا جاتا ہے کہ علماء اور درویش لوگ جو لوگوں کا مال ناہب کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں پھر جو لوگ سونا چاندی وغیرہ جمع رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے راہ میں اگر خرش نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو آئیے اس آیت کو سمجھتے یہ ہے کیا یا ایہ اللہزین آمنوا اے یہ ماننے والے لوگو اِنَّا قَثِرَمْ بے شک بہت سے من الاحبار احبار میں سے احبار کا ترجمہ انہوں نے علماء کیا جبکہ احبار حبر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوشنمہ بنانے والے جو امد اور خوشنمہ بنا کر دے دیا جائے تو علماء کو بھی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ احکامات کو امد اور خوشنمہ بنا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تاکہ اس پر ترغیب دی جا سکے تو حبر سے دراصل ہے یہ اور احبار کا مطلب علماء نہیں بلکہ امد اور خوشنمہ بنانے والے تو چاہے وہ علم کی بنیاد پر ہو یا لفاظی کی بنیاد پر ہو جو لوگ بعض ایسے بھی ہیں جو علم تو نہیں رکھتے ہیں لیکن بلا وجہ اپنی لفاظی کے ذریعے اتنا خوشنمہ رہبان جو رہب سے نکلا ہے رہب کہتے ہیں احتیاطی خوف کو چوکنہ رہنے کو اسی سے رہب بھی نکلا ہے تو یہ کوئی درویش یا مشایخ وغیرہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیا کلونا حاصل کر کے برتنے ضرور وہ حاصل کر کے برتتے ہیں اموال الناس لوگوں کے مال بل باطل باطل کو یعنی ناحق طریقہ کار کو ویا سدونا اور وہ زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں ان سبیل اللہ اللہ کے راستے کے بارے میں واللزینہ اور وہ لوگ یکنزونہ وہ جمع کرتے ہیں الزہبہ اب انہوں نے زہب کا سونا کر دی زہب کا مطلب ہے مٹا دینا دور کر دینا اور یہ کئی جگہ انہوں نے خود بھی اس کا ترجمہ یہی کر رکھا ہے میں اس طرح ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ اور آیتیں لینی پڑیں گی تو زہب کہتے ہیں مٹا دینے کو اور فضہ جمع ہو کر منتشر کرنا یہ بھی کئی جگہ انہوں نے خود بھی کیا جمع ہو کر منتشر ہونا جیسے سور جمعہ میں بھی ہے لیکن یہاں انہوں نے چاندی کر دیا جبکہ یہ چاندی قطعی نہیں ہے اور نہیں وہ کھلا رکھتے ہیں اسے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فبشرھن پس انہیں آگاہی دو بیعظہ بن علیم دردناک سزا کی اس کا رحمہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اے یہ ماننے والے لوگو بے شک بہت سے اومدہ خوشنما بنانے والے اور احتیاطن بچنے والے یعنی چوکنہ رہنے والے وہ ضرور ناحق انہوں کے مالوں کو حاصل کر کے برکتے ہیں اور اللہ کے راستے کے بارے میں وہ زبردستی روکتے ہیں اور لوگ وہ مٹانے کے لئے یا لے جانے کو اکھٹا ہوتے ہیں اور تمہیں جمع کر کے منتشر کرتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں سے کھلا نہیں رکھتے ہیں بس انہیں دردناک سزا کی آگاہی دے دو اب دوسری جگہ آجائے یہ سور مائدہ اور آیت نمبر تیرے سٹھ انہیں کیوں منع نہیں کرتے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور ان کے حرام کھانے سے برا ہے جو وہ کر رہے ہیں اب دیکھیں یہاں احبار کا تو علماء ہی کیا ہے انہوں نے اور اس کے بعد یہ ربانیون جو ہے وہ درویش بنا دیا انہوں نے جبکہ رب کی بات ہوگی دیکھیں یہ کیا ہے لولا کیوں نہیں یا اگر نہیں یا نہا ہوں انہیں باز رکھتے ہیں نہیں کہا جاتا ہے باز رکھنے کو جیسے تنان الفائشہ جو تمہیں باز رکھتے ہیں حد سے زیادہ بڑھنے سے کون لوگ کیوں نہیں وہ باز رکھتے ہیں کون ربانیونہ جو اپنے آپ کو رب والے کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی ربوبیت کرنے والے ہیں والاہبار اور جو لوگ خوشنما کر کے بات دے دیتے ہیں ان قولهم ان کی باتوں کے بارے میں علیس میں جو نقصاندہ ہے واق لحم السہت اور وہ انہیں حاصل کر کے بھرتے ہیں جڑ کاٹنے سے آسوہت سہت کہا جاتا ہے جڑ کاٹنے کو انہوں نے حرام کر دیا ہے جبکہ حرام کے لئے لفظ حرام موجود ہے تو آسوہت نے خاص طور پر جڑ کاٹنا ہے ایسے عمل کرتے ہیں جس سے جڑ کاٹ رہے ہیں جس طرح سلاعت کو نماز بنا دیا اور سلاعت کے جڑ کاٹ ڈالی تو لبیسہ ضرور برا ہے کہتے بنا کر دینے کو جو وہ خود بنا کر دے رہے ہیں تو اس کا بھی ایک بار رمات ارجمہ کر دیتا ہوں کہ اگر ان کے پرورش کرنے والے اور ان کی نقصاندہ باتوں کے بارے میں نمائی علم والے یا خوشنوہ بنا کر دینے والے اور جڑ کاٹ کر حاصل کر کے بھرتنے والے انہیں باز نہیں رکھتے ہیں جو وہ بنا کر دے رہے ہیں ضرور برا ہے تو یہاں بھی دراصل کوئی علماء اور درویشوار کی بات ہی نہیں ہے احبار جو لوگ بھی اپنے آگ کو خوشنوہ یعنی ایسی بات کو خوشنوہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں اس لئے علماء بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے نمائی علم کے ذریعے نقصاندہ باتوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور دراصل اللہ کے باتوں سے اگر بتائیں گے تو وہ بات صحیح رہے گی اور اگر اللہ کے باتوں سے نہیں کریں گے تو گمراہ کر دیتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ قول احمل اسم ان کی نقصاندہ باتیں اور ان کا حاصل کر کے بلتنا جڑ کٹنا تو جو لوگ ایسے ہیں جو خوشنوہ بنا کر قوم کے سامنے جس طرح ہمارے سیاسی لیڈران ہیں قوم کو سبزباق دکھاتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا لیکن وہ جڑ کٹ رہے ہوتے ہیں اور مزید تباہی کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ صرف علماء پر منحصر ہیں سیاستدہ بھی ہیں ایسے رہنوان جو خوشنوہ بنا کر بتاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں تو کیوں نہیں انہیں باز رکھتے ہیں وہ جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پرورش کرنے والے ہیں اور وہ خوشنوہ بنا کر دیتے ہیں ان کے نقصاندہ باتوں کو اور اس سے وہ جڑ کٹ کر حاصل کرتے بڑتے ہیں تو ضرور برا ہے جو وہ بنا کر دے رہے ہیں اس طرح جو کام کرتے ہیں یقین برا ہوتا ہے پوری قوم کے لیے برا ہوتا ہے آپ معاشرے میں دیکھ لیں جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں جتنے بھی سیاست دیں انہوں نے یہی کام کیا خوشنوہ بنا کر عوام کو پیش گیا کہ ایسا کریں گے اور یوں ہو جائے گا اور یوں انقلاب کر دیں گے اور اتنے دنوں میں کر دیں گے اتنے ہلکوں میں کر دیں گے لیکن جب اقتدار ملا تو کسی نے کچھ نہیں کیا سب نے اپنی اپنی راگلا پر عوام کو بے کوپ بنایا اور چلتے بنے تو انہوں نے دراصل کیا کیا انہوں نے جڑ کٹ نہیں حاصل کیا نقصان تھا باتیں دیں قوم کو نقصان پہنچایا تو ضرور برا ہے جو انہوں نے بنا کر دیا تھا جب تک حق بات کو حق طریقے سے نہیں چلیں گے اس وقت تک نتائج نہیں آئیں گے کہ بات کچھ کریں اور عمل کچھ کریں کال آف ہل کا جہاں تضاد ہوگا وہاں کبھی بھی صحیح بات نہیں آسکتی تو میرے خیال میں کافی وضاعت ہو گئی کہ دراصل اللہ کہیں بھی علماء مشاہ کی کوئی بات نہیں کرتا بلکہ ایسے لوگ جو بات کو خوشنوہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں چاہے وہ سیاستدہ ہوں یا مذہبی پیشوہ ہوں یا کسی اور ادارے کے سربراہان ہوں یا کوئی بھی ہو تو وہ احبار کہلاتے ہیں جو لوگ بات کو خوشنوہ بنا کر دیتے ہیں چاہے وہ علم کی بنیاد پر یا بغیر علم کی بنیاد پر اور رہبان رہب سے کہا جاتا ہے جو لوگ چوکنہ رہنے کے لئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ تمام باتیں وہ ان لوگوں کی جو ہوتی ہے نقصان دینے والی جس کے کول آف علمت ازاد ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی قوم کو کنارے نہیں لگاتے ہیں بلکہ وہ جڑ کارڈ ڈالتے ہیں اور پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر لے آتے ہیں تو کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ پیدا کریں یعنی ویسو دنان سبیل اللہ نہ بنیں اللہ کے راستے کے بارے میں صدیرہ نہ بنیں پھر ایسے لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں تو وہ کرتے کیا مٹانے کے لئے یا پھر جمع کر کے منتشر کرنے کے لئے تو وہ دراصل اللہ کے راستے میں کھلا نہیں رکھتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو دردناک سزا دی جاتی ہے یہ ان کی آگاہی دینا ہے مزید کسی وزاعت کی ضرورت ہوتا سوال کر سکتے ہیں سلام علیکم